تو دوستو مووی کی شروعات میں اوورویٹ اور کلمزی پروفیسر شرمن کی بات کی جاتی ہے جو سب کو پسند ہے پر اس کی کلمزی نس کی وجہ سے وہ کافی پروبلمز میں بھج جاتا ہے ایک دن صبح جب وہ کام میں فیلیم کالج جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ ہیمسٹرز کئی سے کالج میں آ جاتے ہیں ان ہیمسٹرز کا نمبر بڑھ جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی پینٹس اور سینویٹ میں گھسنے لگتے ہیں اور پرونڈر مچا دیتے ہیں یہ ہیمسٹرز لیب ہیمر ہے جو پچھلے دنوں فری کیا ہوتا ہے تھوڑی انویسٹیکیشن کرنے میں یہ پتا چلتا ہے کہ پچھلے دن بینا شرمن کو پتا چلے اس سے غلطی سے ایک بٹن پریس ہو گیا تھا جس سے وہاں کا کیج کھل گیا تھا شرمن اس پرابلم کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شیلی کے پاس جاتا ہے جو کہ شرمن کی فیر ویٹ ہے اور اسی کی طرح اوور ویٹ ہے شرمن اور اس کی ٹیم ایک فرمولا بنانے کا ایکسپیریمنٹ کرتی ہے جس سے ایک موٹے انسان کا دینے اس طرح بدلتا ہے کہ وہ جلدی سے ویٹ لوس کر سکتا ہے وہ فرمولا شیلی پر استعمال کرتے ہیں اور شیلی 85 گرام ونزن کم کر لیتی ہے اس سے ان کی فرمولے کی ایفیسنس بڑھا چلتی ہے شرمن کا اسسسٹن جیسے شیلی کو ڈوز بڑھا کر دینے کو بولتا ہے پر شرمن بتاتا ہے کہ یہ شیلی کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ شرمن کو بلاتے ہیں اور اس سے ہیمسٹر کے انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے کالج میں سائنس ڈپارٹمنٹ میں بہت فنڈ سکو دیا ہے ہارلر نام کا ایک بندہ جو سکول کو 10 ملین ڈالر ٹونیٹ کرنے کو بولتا ہے اور وہ آخری الومنائی ہوتا ہے دین کلم کو وہ آخری وارننگ دیتا ہے کہ وہ دیہان سے ایکسپیرمنٹ کرے کیونکہ وہ ہارلر کو نہیں کھونا چاہتے شرمن کلاس لے رہا ہوتا ہے اور اس کے موڈے پیٹ سے لکھا ہوا سب کچھ اریز ہو جاتا ہے وہ یہ چیز نوٹس کرتا ہے اور کلاس میں بہتے بچے بھی ہنسنے لگتے ہیں اس کی مس کارلا نام کی ایک نیو ٹیچر اس سے ملنے آتی ہے مس کارلا نے کمیسٹری میں گریجویشن کی ہوئی ہوتی ہے اور ہال کے پاس میں کلاس کو پڑھاتی ہے شرمن کو اس کی خوبصورتی اور کائننس بہت اچھی لگتی ہے کارلا شرمن کو بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس سے ملنا چاہتی تھی اور وہ اس کے کام کو بہت پسند کر دی ہے اسی دن شرمن ڈینر میں اپنے فیملی سے ملتا ہے اور اس کی فیملی میں سب اوورویٹ ہے شرمن ریلائز کرتا ہے کہ یہ فیملی پرابلم ہے پت اس کے ڈیڈ کو اوورویٹ اور موٹے ہونے میں خوشی ہوتی ہے اور وہ شرمن کو بولتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے مگر اپنا ویٹ کم نہیں کر سکتا اس کے ڈیڈ کو کھانا کھاتے وقت گیس پاس کرنے کی بری عادت ہو دی ہے وہ تب تک گیس پاس کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بہتی نہ کر دیں اپنے ڈیڈ کی اس حرکت سے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور جیسے اس کے ڈیڈ اپنے کپڑے بدلنے کی اٹھتے ہیں اس کی ماں اس سے بولتی ہے کہ چاہے وہ باہر سے جیسا بھی دیکھتا ہے لیکن اس کا دل صاف اور بہت خوبصورت ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ سب سنکر شرمندہ مریویٹ ہو جاتا ہے اور کارلا کے گھر اس سے ڈیڈ پر چلنے کو پوچھتا ہے کارلا بھی ڈیڈ پر چلنے کے لیے دیار ہو جاتی ہے شرمندہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور فائنلی وہ بیچ پر جانے کا پلانگ بناتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو اس کے چہرے پر بہت ہی بڑی سمائل ہوتی ہے اور وہ فائنلی لڑکی کے ساتھ ڈیڈ پر جا رہا ہوتا ہے وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا وہ ایک خواب میں دیکھتا ہے وہ اور کارلا بیچ پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں اس سے کس کرتا ہے پھر اس کی وزن سے کارلا مٹی میں گز جاتی ہے شرمندہ در کے مارے اٹھتا ہے ٹی وی شو کا ہوسٹ یس آئی کین یس آئی کین یس آئی کین بول رہا ہوتا ہے اور یہ سنکر شرمندہ بھی یس آئی کین ریپیٹ کرتا ہے اور اپنا وزن کسی بھی درہ سے کم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے ڈیٹ کے کچھ دن پہلے شرمن زومبا کلاس اور جیم لیتا ہے فیٹ ہونے کے لیے ابھی بھی کافی محنت کرنی ہوتی ہے وہ لوگ فرائیڈے کو گلپ جاتے ہیں اور بہت ہی انچوائی کر رہے ہوتی ہیں مگر ریجی نام کا ایک کومیڈین سٹیج پر آتا ہے وہ آڈینس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی انسلٹ کر کے ہستا رہتا ہے وہ شرمندہ کی طرف آتا ہے تو حد سے زیادہ انسلٹ کر دیتا ہے اب یہ سنکر شرمندہ کو رونا آجاتا ہے پھر وہ کارلا کو گھر چھوڑتا ہے کارلا شرمندہ کو بیٹر فیل کرانے کے لیے اس کی تعریف کرتی ہے شرمندہ اسے تینکیو بول کر اپنے گھر جلا جاتا ہے وہ اکیلے اور بھی دھوکی ہو جاتا ہے اسی لئے وہ بہت جنگ فوڈ کھاتا ہے اور کھاتے کھاتے وہ سو جاتا ہے اور اسے خواب آتا ہے جس میں اسے ہارٹ اٹیک آ گیا ہے اور وہ ہسپیٹل میں ایک جوائنٹ بن گیا ہے ہسپیٹل سے باہر نکل کر وہ اپنے ایک فیٹ سے پوری دنیا کو ختم کر دیتا ہے اور وہ ڈر کے مارے اب اٹھ جاتا ہے وہ یہ ریلائز کرتا ہے کہ ایکسرسائزز اور ہیلتی کھانا کھانے سے وہ پتلے ہونے کے راستے میں چلتا رہے گا تو کبھی بھی وہ پتلے نہیں ہو سکے گا اب وہ ریسائٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی لیب کے ذریعے خود کو استعمال کرے گا وہ رات میں لیب میں جا کر میڈیسین پریپیر کرتا ہے اور خود میں انجیکٹ کر لیتا ہے اس کا ہارٹ ریڈ بھی بہت بڑھ جاتا ہے تب ہی کمپیوٹر سکرین پر دی این اے رسٹرکچن کمپلیٹ کا ایک میسج آتا ہے اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اب وہ ایک وٹ یونگ مین بن گیا تھا اس کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ باہر جا کر سب کو بتاتا ہے سب سے پہلے وہ شاپنگ کرنے مال میں جاتا ہے اور اسی دن جب وہ لیب میں کام کر رہا ہوتا ہے وہاں کارلا آتی ہے اور وہ اسے پہچان نہیں پاتی شرمن خود کو بڑی لیب کے نام سے انٹریڈیوز کرواتا ہے اور خود کو شرمن کا لیب ایسسٹن بتاتا ہے وہ اسے لیب میں جانے کے لیے پوچھتا ہے کارلا تھوڑا سوچ کر ہاں کر دیتی ہے کیونکہ وہ شرمن کا ایسسٹن ہوتا ہے اچانک سے بڑی کی فنگر سویل کرنے لگتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ واپس شرمن میں بدلے وہ کارلا کو وہاں سے پاہر بیٹھ دیتا ہے کارلا شرمن سے ملتی ہے اور اسے بڑی کے بھارے میں بتاتی ہے کہ یہ کہ بھی وہ اسے ڈیٹ پیٹ کلب لے کر جانا جاتا ہے شرمن اس کو بولتا ہے بڑی ایک اچھا انسان ہے اور اسے جانا چاہیے بڑی سپورٹس کلب جاتا ہے جس میں وہ شرمن کی باڈی کے ساتھ کبھی بھی فٹ نہیں آتا وہ اور کارلا کلب میں جاتے اور ریجی پھر سے انسلٹ کرنے سٹیج پر آتا ہے اس بار بڑی ریجی کی بہت انسلٹ کرتا ہے اور سٹیج پر جا کے یو ماما یو جی پر بیٹر ہوتی ہے جس میں بڑی جیت جاتا ہے سب دیکھ کر ریجی اسے شو کی ساری انٹینشن لینے پر لڑتا ہے پر بڑی اسے پیانوں پر دککم آتا ہے پوری آڈینس بڑی کے لیے جیر کرتی ہے اور وہ کارلا کو لف کرتا ہے بھر اس کے کچھ دیر میں اس کے نیچے والا ہونٹ سویل کرنے لگتا ہے وہ الہرچی کا بہانہ مار کر کلب سے باہر آ جاتا ہے کلب میں شرمن کا اسسسٹنٹ جیسر بھی آیا ہوا ہوتا ہے وہ ویٹر کے پاس کارٹ دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بڑی کا ہے اسی لگتا ہے کہ بڑی نے شرمن کا کارٹ چھرایا ہے اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اس کی کار میں جاتا ہے کار میں شرمن کا لور سویل کرنے لگتا ہے اور ساتھ میں اس کے لپس بھی جیسر یہ ریلائز کرتا ہے کہ شرمن نے سیرم استعمال کیا ہے اور اسے سپورٹس کار سے باہر نکالنے کے لیے سپورٹس کار کو کٹ کرنا پڑتا ہے اگلے دن وہ کلاس میں لیٹ ہوتا ہے کلاس میں کوئی سٹوڈنٹ نہیں آتا بلکہ دین اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اسے سپورٹس کار کے بارے میں پوچھتا ہے جو بڑی نے شرمن کے نام پر لی ہوتی ہے وہ اسے اس فالتو خرچے کے لیے کچھ نہیں بولتے بڑی یہ بولتے ہیں کہ اگر ہارلا کے فنڈ میں کوئی پرابلم آئی تو وہ اس کی جان دے لیں گے دین چاہتے ہیں کہ شرمن کا سیرم کا پروجیکٹ ہارلر کو پسند آئے شرمن کارلا سے ملتا ہے اور کارلا اس سے بڑی کے فیلنگ اس سے شیئر کرتی ہے اور بولتی ہے کہ بڑی تھوڑا عجیب ہے شرمن کارلا کو اپنی فیملی سے ملانے اسے دینر میں لے کر جاتا ہے وہاں شرمن کے فیملی ممبرز کارلا سے اس کے ریلیشنشپ کے بارے میں پرسنل کوئیسٹنز کرتی ہیں جس سے کارلا بہت ہی انکمفیٹیبل فیل کرتی ہے شرمن کے فادر کے فیٹ سے وہ بہت عجیب فیل کرتی ہے پھر شرمن فادر اور اپنی فیملی کے طرف سے معافی مانگتا ہے کارلا شرمن کو بتاتی ہے کہ وہ بڑی کے کال کا انتظار کر رہی ہے شرمن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کارلا کے پاس وہ بڑی بن کے جا سکتا ہے وہ اس کے لیے لیب میں سیرم کنزیوب کرنے جاتا ہے مگر جیسر اسے منع کرتا ہے کیونکہ جب وہ سیرم لیتا ہے تو اس کا ٹیسٹنگ لیول بہت ہی بڑھ جاتا ہے اور بڑی بالکل شرمن جیسا نہیں ہوتا زیادہ دیر تک یا تو بڑی شرمن کو پوری باڈی پر قبضہ کرے گا جیسر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے بڑی بہت ہی چلاک ہے بڑی کارلا کو لے کر ہوتل جاتا ہے جہاں ہارلر شرمن کا ویٹ گھرا ہوتا ہے کارلا اور دین سیرم کا ایڈیا پریزینٹ کرنے کو بولتا ہے اب بڑی ہارلر سے ایکسپینڈ کرتا ہے اور وہاں کھڑی لڑکیوں کو فیزیکل ڈسکرائب کرتا ہے اور ساتھ ہی شرمن کے نام کا پورا کریڈٹ بھی لے لیتا ہے کارلا کو یہ سب دیکھ کر بہت ہی شوق لگتا ہے اور وہ بڑی کو یہ بات جا کر بولتی ہے کہ اسے کسی بھی لڑکی کے ساتھ رہنا ہے اور اسے کارلا سے کوئی فرق نہیں پڑتا کارلا اسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اب دین شرمن کو یہ سیرم بڑی کو دے دیتا ہے اور اسے دی این اے میں فائنل پریزینٹ دینے کو بولتا ہے بڑی پوری رات پارٹی کرتا ہے اور اگلی صبح اس خود کو شرمن کی باڈی میں پاتا ہے اور اس کے بیٹ میں چاروں طرف لڑکیاں ہوتی ہیں کچھ تیر میں کارلا وہاں آتی ہے اور شرمن کو لڑکیوں کے ساتھ دے کر اسے بہت سناتی ہے اور بولتی ہے کہ تم بھی بڑی کی طرح ہو شرمن آفیس جاتا ہے اور اسے وہاں دین سے پتا چلتا ہے کہ وہ فیر ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی جگہ بڑی کو جاب مل گئی ہے وہ پریشار ہو کر گھر آتا ہے اور کلتی سے ٹی وی پر پیسی آج چلا دیتا ہے بڑی کی ویڈیو ٹی وی پر چلنے لگتی ہے جس پر وہ شرمن کی بورنگ لائف کا مزاق اڑاتا ہے اور اسے سیرم لینے کا بولتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر شرمن غصے میں آ کر سب سیرم دیسٹرائک کرتا ہے اور لیب میں جا کر جیسر کو سیرم دیسٹرائک کرنے کو بولتا ہے بڑی نے شرمن کی ڈائٹ ڈرنگ پر بھی سیرم ملایا ہوتا ہے اور جیسے ہی شرمن اسے پیتا ہے وہ بڑی میں بدل جاتا ہے اور وہ الومینے میں چلا جاتا ہے اور جیسر کمپیوٹر میں دیکھتا ہے جس میں میسیج آتا ہے کہ بڑی کا ٹیسٹنگ لیول بہت زیادہ پڑھ چکا ہے اور اگر اس نے ایک اور ٹوز لے لی تو شرمن بھر جائے گا اور بس بڑی رہے گا بڑی سٹیج پر چھڑ کر اس سب کو سیرم کے بارے میں بتاتا ہے اس کا کبھی پیٹ باہر نکلتا ہے تو کبھی آنکھ موٹی ہو جاتی ہے وہاں موجود سب لوگ حیران ہوتے ہیں اور وہاں جیسر آتا ہے اور اسے لینے سے مانا کرتا ہے بڑی اپنا گلہ دبانے لگتا ہے تب ہی جیسر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاتھ شرمن کا ہے اور وہ بڑی کو روک رہا ہوتا ہے اینڈ میں بڑی سیرم نہیں لے پاتا اور شرمن بن جاتا ہے کارلا اور شرمن کے پریزنٹ سب لوگ شوق میں ہوتے ہیں شرمن سب کو بتاتا ہے کہ یہ سیرم سب کی مدد کرنے کے لیے تھا بٹ یہ بری طرح سے فیل ہو چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خود سے ایک ہیلڈی طریقے سے پیٹ لوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ پریشان ہو کر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کارلا رکھتی ہے اور اسے ڈانس کرنے کے لیے پوچھتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارے صاف من کے لیے میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتی ہوں مووی کے اینڈ میں ہارمن بھی شرمن کو فنڈس دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بولتے ہیں کہ چاہے ایکسپیرمنٹ فیل ہو گیا ہو پر شرمن کی آنسٹی نے اس کے دل کو چھو لیا ہے اور دوستو یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے پر کمٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو پروفیسر شرمن کیسے لگے اور آنسٹی کے لیے